ہی گائز ویکٹر شیپ کو کس طرح سے یوز ملیں گے اس کی پروپٹی کو بھی سمجھیں گے اور اپنا کسٹم ویکٹر شیپ بنا کے دوسرے سافٹویر سے فوٹو شاپ میں لگا کر اس کی لیبریری میں کس طرح سے سیف کریں گے تمام ساری چیزوں کو آج کی گلاس میں ہم دیکھیں گے نمشہار میں ہوں سمیت اور آپ دیکھ رہے ہیں موسیقی آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سو فوٹو شاپ پکسل بیس سافٹویر ہے پر فوٹو شاپ میں آپ کو ملتا ہے ویکٹر شیپ ویکٹر شیپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس شیپ کو جتنا مرضی بڑا کر لیجئے جتنا مرضی چھوٹا کر لیجئے وہ کبھی خراب نہیں ہوتا ہے وہ کبھی پگزیلیڈ نہیں ہوتا ہے لیف سائیڈ ٹول بار مینو میں آجائے یہاں تک کہ سبھی ٹول پچھلی کلاس میں ہم دیکھ چکے ہیں پچھلی کلاس نہیں دیکھا ہے تو بہت کچھ آپ نے میس کر دیا ہے نیچے ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جاگا یا اوپر آئے کے بٹن میں بھی آپ کو لنک میں دے دوں گا پچھلی کلاس ضرور دیگئے تھوڑا سے نیچے آ جائے تو یہاں پہ کئی طرح کے آپ کو شیپ مل رہے ہیں آپ ان کو لائف شیپ بھی کہہ سکتے ہو یا پھر بیسک شیپ بھی کہہ سکتی ہو ریکٹنگل ٹول، رونڈڈ ریکٹنگل ٹول، ایلپس ٹول، پالیگن ٹول، لائن ٹول، کسٹم شیپ ٹول ان سبی کا شارٹ کٹ کی یوں ہے تو ریکٹنگل ٹول کو میں سیلیک کر رہا ہوں آپ اس طرح سے ایک ریکٹنگل کو ڈراؤ کر سکتی ہو جیسی موس کا لیفٹ کی کو چھوڑوں گا یہ آپ کو لائف شیپ پراپرٹی کا ایک پینل دے دے گا اگر یہ پینل آپ کو نہیں دکھ رہا ہے یا اوپر نہیں ہو رہا ہے تو اس کے لیے آپ جائے ونڈو میں یہاں آپ کو مل جائے گا پراپرٹیز کا پینل اب پراپرٹیز آپ کو دو جگہیں مل رہے ہوگی ایک تو یہاں پہ دوسرا اوپر کی سائٹ میں بھی مل رہا ہوگا اب ان دونوں پر فرق یہ ہے کہ یہ والی لائف شیپ کی پراپرٹی کا جو پینل ہے یہ ہمیشہ آپ کو دکھتا رہے گا اور اوپر والا جو پراپرٹی ہے وہ جب تک آپ نے شیپ ٹول کو سیلیکٹ لیا ہے وہ کوئی بھی شیپ ٹول ہو سکتا ہے جب تک آپ نے شیپ ٹول کو سیلیکٹ کیا ہوا ہے تب تک اوپر کی پراپرٹی آپ کو دکھا رہا ہوگا اگر آپ نے موگ ٹول لے لیا تو اوپر کی پراپرٹی غائب ہو جائے گا ٹھیک ہے تو میں شیپ ٹول کو سیلیکٹ کر رہا ہوں واپس سے اور یہاں پہ آ رہا ہوں اب ایک چیز اور کی آپ ویدن ہائٹ سے کوئی بھی سائز آپ دے سکتی ہو دیکھیں سائز دینے کا طریقہ ایک اور ہے کہ اگر آپ اس طرح سے ڈراؤ کر رہے ہو تو ڈراؤ کرتے ہو وقت آپ ویدن ہائٹ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو کہ آپ کا شیپ کا ویدن ہائٹ کتنا آ رہا ہے جتنا آپ کو چیئے اتنے پر لاکر ویلو چھوڑ سکتے ہو ماوس کا لیفٹ کی کو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر اس کینوز کے اوپر ماوس کے لیفٹ کی کو لاکر کلک کر دیجئے تو یہ ایک کریٹ ریکٹنگل پوچھتا ہے ویدن ہائٹ یہاں دے سکتے ہو اور فرام سینٹر آپ کر سکتے ہو فرام سینٹر کیا چیز ہے اب یہاں پہ میں نے ایک ویلو دے دیا ہنڈرڈ پکسل بائی ہنڈرڈ پکسل اور اس میں چیک کر دیا اور اوکے کر دیا ٹھیک ہے اب میں اس کو اگر ڈیلیٹ کر دوں اب ایک اور میں ریکٹنگل ڈراؤ کروں گا تو یہ کیا کرے گا چاروں طرح سے بڑا ہو رہا ہے ٹھیک ہے اب کوئی بھی شیپ میں ڈراؤ کروں چاہے وہ سکوائر میں ڈراؤ کروں تو یہ سینٹر سے چاروں طرح سے بڑا ہو رہا ہے یا پھر ریکٹنگل ڈراؤ کروں تو بھی یہ سینٹر سے چاروں طرح سے بڑا ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو کچھ اس طرح سے بھی یوز میں لے سکتے ہو میں واپس سے جا کر اس کو انچک کر دیتا ہوں اور اوکے کر دیتا ہوں اب کیا ہوگا کہ یہ سینٹر سے بڑا نہیں ہوگا جو بھی آپ شیپ ڈراؤ کروں گے وہ لیفٹ سائیڈ سے رائٹ سائیڈ میں آپ ڈراؤ کروں گے تو وہ لیفٹ سائیڈ سے رائٹ سائیڈ میں جائے گا شیپ ٹھیک ہے اور اگر مجھے ریکٹنگل نہیں چیئے اور سکوائر چیئے تو شیفٹ کی پریس کریں گے یاد رکھئے شیفٹ کی ضرور پریس کرکی اگر آپ نے سکوائر بنانا ہے ٹھیک ہے اگر آپ ڈراؤ کرتے ہوئے شیفٹ کی بعد میں پریس کرتے ہو تو یہ بعد میں بھی اس کو بنا دی گا ٹھیک ہے تو کچھ اس طرح سے بھی آپ ڈراؤ کرنے کے بعد اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے شیپ غلط بنا دیا یا ویدن ہائٹ اس کو آپ نے کم کرنا ہے یا زیادہ کرنا ہے تو آپ یہاں سے کوئی ویلو دے کر بھی ویدن ہائٹ کو ارجسٹ کر سکتی ہو یا پھر ماؤس کا کل سے ڈبلو یا ایچ کے اوپر لے کے آئیں گے تو یہ دیکھیں ایک ایرو کی طرح یہ بن جاتا ہے اس سے آپ اس کی ویلو کو بدل سکتے ہو کچھ اس طرح سے یا پھر کچھ اس طرح سے ٹھیک ہے جی نیچے آ جائیں تو ایکس این وائی ایکس این وائی کا مطلب یہ ہوتا ہے ایکس ایکسس اب ایکس ایکسس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز آپ ہاریزنٹل یا لیفٹ ٹو رائیڈ اس طرح سے موو کر رہے ہو ٹھیک ہے اور وائی کا مطلب کیا ہوتا ہے وائی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ورٹیکل آپ کوئی بھی چیز ورٹیکل ہی موو کر رہے ہو یعنی کہ آپ این ڈاؤن یا ڈاؤن آپ موو کر رہے ہو تو وائی ایکسس میں بھی آپ اس طرح سے کوئی ویلو دے کر اوپر نیچے موو کر سکتے ہو یا ایکس ایکسس میں کوئی ویلو دے کر دا یا بائی لیفٹ این رائیڈ آپ کہیں پہ بھی اس کو موو کر کے رکھ سکتی ہو ٹھیک ہے یا چاہو تو اس طرح سے بھی موو کر آ سکتے ہو جیسی آپ کے مرضی ہو تھوڑا سا نیچے آ جائیں تو شیپ کا کلر اگر بدلنا ہے تو یہاں سے بدل سکتے ہو کچھ اس طرح سے یا کچھ آپ کو بنے بنائے سوچس مل جاتے ہیں پچھلی ہماری کلاستی سوچس کے اوپر نہیں دیکھا تو دیکھ لیجئے نیچے ڈسکرشن آپ کا میل جائے گا اس طرح سے سوچس کو یا یوز میں لے سکتے ہو یا پھر اپنا کوئی صوائلٹ کلر بنانا چاہتے ہو تو یہاں پہ کلک کیجئے اور یہاں سے آپ کوئی کلر بنانا چاہتے ہو تو بنا سکتے ہو کچھ اس طرح سے ٹھیک ہے جی آپ چاہو تو گریڈینٹ لینا ہے تو گریڈینٹ بھی آپ یہاں سے لے سکتے ہو کلک کیجئے اور یہاں پہ کچھ بنیں بنائے ہیں چاہو تو وہ لے لیجئے یا پھر پچھلی کلاس ہماری ضرور دیکھئے گریڈینٹ کے اوپر نہیں دیکھا ہے تو ضرور دیکھنا چاہیے آپ کو آپ یہاں سے اپنا گریڈینٹ بھی بنا کر اس میں اپلائی کر سکتے ہو اگر آپ نے گریڈینٹ دے دیا بعد میں آپ کو یہ لگتا ہے کہ مجھے پھر سوائلٹ کلر ہی لینا چاہیے تو یہاں پہ آجائیے اور جس بھی سوائلٹ کلر میں آپ نے رکھنا ہے رکھ لیجئے اور اوکی کر دیجئے تو سوائلٹ کلر اپلائی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی تھوڑا سوار آگے بڑھ جائے آگے کچھ اوپشن جو ہے وہ سٹروک کے اوپر ہے آج ہم سٹروک کے اوپر بات نہیں کرنے والے ہیں کیونکہ ہماری کلاس بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی تو سٹروک کے لیے ہم الگ ایک اور کلاس رکھیں گے نیکس ہماری جو کلاس آئی گے وہ سٹروک کے اوپر ہوگی ضرور دیکھئے گا اس کو آرائیٹ تو نیچے آجائے تو یہاں پہ کچھ اوپشن آپ کو مل رہے ہیں جو کی آپ کے ریکٹنگل کے کارنر کو راؤنڈیٹ کرنے کی کام آتا ہے اب ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیے اگر کوئی پرانا ورجن آپ یوز کر رہے ہو سی سی ٹو تھاؤزن ففٹین سے پرانا ورجن آپ یوز کر رہے ہو تو یہ اوپشن آپ کو نہیں ملے گا سو ٹو تھاؤزن ففٹین کے سی سی ورجن سے پہلے اگر ہمیں کوئی راؤنڈڈ ریکٹنگل چاہیے تھا تو ہم راؤنڈڈ ریکٹنگل کو ہی یوز کیے کرتے تھے پر آج کل راؤنڈڈ ریکٹنگل کو یوز نہیں کرتے ہیں ریکٹنگل کو ہی ڈراؤ کر کے اس کے کارنر کو راؤنڈڈ کیا جا سکتا ہے یہاں سے اگر یہ اوپشن نہیں دیکھ رہا ہے تو سمجھ جائیے کہ آپ کے پاس پرانا ورجن ہے ٹھیک ہے جی راؤنڈڈ ریکٹنگل کرنا ہے تو یہاں پہ کوئی ویلوی دے دیجئے یا پھر ماؤس کا کل سلا کے اس طرح سے آپ ڈریک کر سکتے ہو تو یہ چارہ طرف سے راؤنڈڈ کر دیتا ہے پر مجھے چاہیے دو طرف سے یا ایک طرف سے تو اس کے لئے یہاں بیچ میں آجائے چین کے پٹن کو آف کر دیجئے اور یہاں پہ کسی بھی سائیڈ میں جس بھی سائیڈ کو آپ نے راؤنڈڈ کرنا ہے وہاں پہ کوئی ویلو دے دیجئے فار اگزمپل میں یہاں پہ آ رہا ہوں اس طرح سے ویلو دے سکتا ہوں یا پھر یہاں پہ ٹائپ بھی کر سکتے ہیں ٹو فیفٹی کا ایک ویلو دے رہا ہوں تو دیکھئے لیفٹ اپر سائیڈ میں یہ راؤنڈڈ ہو جاتا ہے اب مجھے رائٹ بوٹم سائیڈ میں بھی یہی اگر ویلو دے کر میں یہاں سے سیلیک کر رہا ہوں اور کنٹرول سی سے میں کاپی کر کے یہی ویلو کو یہاں پہ کنٹرول بی سے پیس کر کے انٹر کر دیتا ہوں تو مجھے کچھ اس طرح سے شیپ مل جاتا ہے تو اس طرح سے بھی آپ شیپ کو بدل سکتے ہو ٹھیک ہے جی نیچے آ جائے یہاں کچھ آپشن آپ کو مل رہے ہیں جو کی وہ چیز آپ کو پر بھی مل لی ہوتی ہے پر اس کے لئے آپ کو یہاں سے شیپ کو سیلیک کرنا پڑے گا شیپ ٹول کو سیلیک کریں گے تو ہی یہ آپشن آپ کو نظر آئیں گے اگر میں آ جاؤں تو یہاں کچھ آپشن آپ کو مل رہے ہیں وہی آپشن آپ کو یہاں پہ مل رہے ہیں ٹھیک ہے میں یہاں سے بتاؤں آپ کو تو یہاں پہ پہ پہلا سیلیکٹ ہے نیو لیئر اپنیو لیئر کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ اس طرح سے ڈراؤ کریں گے کوئی بھی شیپ یہ الگ لیئر پہ آپ کو دے رہا ہوگا جو بھی جتنی بار بھی آپ شیپ کو ڈراؤ کریں گے وہ تنی بار الگ ہی لیئر پہ آپ کو دے رہا ہوگا پر میں ایسا نہیں چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ دو شیپ کو میں مرج کر دوں یا جوڑ دوں یا دو شیپ کو جوڑ کر ایک اور نیا شیپ میں بنا ہوں تو کمبائن کرنا ہے دو شیپ کو تو ایک تو طریقہ یہاں پہ ہے کہ یہاں پہ آ کر کمبائن شیپ کو سیلک کر لیجئے پر یاد رکھئے شیفٹ کی پریس کر کے ہوئے پہلے شیفٹ کی پریس کیجئے اور پھر ایک شیپ اس طرح سے ڈراؤ کر لیجئے تو اس طرح سے ڈراؤ کر کے جیسی ماؤس کی لیفٹ کی کو میں چھوڑوں گا تو یہ کیا ہوگا کہ دونوں شیپ کمبائن ہو گئے ہیں یا مرج ہو گئے ہیں یا یوں سمجھ لیجئے جھوڑ گئے ہیں یہاں دیکھ سکتے ہو کہ دونوں ایک ہی لیئر پہ ہیں اب ایک لیئر کے مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے جھوڑ گئے ہیں آپ چاہتا ہوں تو ان دونوں کو الگ الگ کر سکتے ہو یا ان کے شیپ کو بھی بدل سکتے ہو پر یاد رکھئے ان کا کلر نہیں بدلے گا ہاں آپ بدل سکتے ہو لیکن دونوں میں الگ الگ کلر نہیں ہوگا اگر میں کلر کو بھی چینج کر سکنا چاہوں تو چینج کر سکتے ہیں پر دونوں میں ایک ہی کلر آئے گا ٹھیک ہے اگر مجھے دونوں کو الگ الگ کرنا ہے تو یہاں پہ آپ کو ملے گا پات سیلیکٹ ٹول تو پات سیلیکٹ ٹول کا کام یہی ہے کہ وہ پات کو سیلیکٹ کر لیتا ہے اور اس کو آپ ادھر ادھر موف کرا سکتے ہو ٹھیک ہے جی کچھ اس طرح سے یا پھر کچھ اس طرح سے اس شیپ کو بھی سیلیکٹ کر کے اس کے پات کو آپ اس طرح سے موف کرا سکتے ہو اچھا ایک اور چیز کہ اگر مجھے کسی شیپ کو چھوٹا یا بڑا کرنا ہے تو میں نے پات سیلیکٹ ٹول سے اس کو سیلیکٹ کیا اور کنٹرل ٹی پریس کر دیا تو اب اس کو میں چھوٹا بھی کر سکتا ہوں بڑا بھی کر سکتا ہوں اس طرح سے آپ موو کرانا سکتے ہو ٹھیک ہے یہ نہیں موو کرانا بڑا چھوٹا ہی نہیں آپ شیپ کو بھی بدل سکتے ہو تو شیپ کو بدلنا ہے تو یہاں پہ لیجئے Direct Selection Tool اب پچھلی ہماری Pen Tool کی کلاس میں بھی ہم نے دیکھا تھا Direct Selection Tool کا کیا کام ہے اب ایک چیز کہ یہ ابھی تک Live Shape Properties میں ہے یعنی کہ یہ Live Shape ہے Live Shape کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پینل آپ کو دیکھ رہا ہے جب تک Live Shape ہے تب تک یہ پینل آپ کو دیکھ رہا ہے Live Shape نہیں رہے گا تو یہ پینل ہی آپ کو نہیں دیکھے گا اب اس کا فائدہ یہ ہے کہ Live Shape میں آپ یہ کر سکتے ہو کہ اس کے جو Corner ہے اس کو Rounded کر سکتے ہو ٹھیک ہے اس کے علاوہ اور کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ آپ کو Property بھی اوپر مل رہی ہے یہ نہیں جائے گا یہ والی Property آپ کی Live Shape کی چلی جائے گی اگر میں نے Direct Selection Tool سے ایک Anchor Point کو سیلیکٹ کر کے اس طرح سے Move کر دیا تو یہ پوچھتا ہے This Operation will turn a Live Shape into a Regular Path Yes کر دیں گے تو یہاں سے Live Shape Tool کی Property غائب ہو جائے گا پر ایسا نہیں ہے کہ یہ ویکٹر میں نہیں ہے ابھی بھی یہ ویکٹر میں ہے اوپر بھی آپ کو Property دکھا رہا ہے پر آپ اس کی Shape کو اور بھی بدل سکتے ہو دوبارہ نہیں پوچھے گا اگر ہاں دوسرے Shape میں آپ اگر بدلنا چاہو تو پوچھے گا دیکھیں کچھ اس طرح سے پھر سے یہ پوچھتا ہے Yes کر دیجئے تو یہاں سے دیکھئے اس کی Live Shape کی Property غائب ہو جائیں گے منڈو کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو کچھ اس طرح سے بھی آپ Use میں لے سکتے ہو سو ایک طریقہ اور ہے کمبائن کرنے کا دیکھیں ایک طریقہ تو ہم نے اوپر دیکھا تھا کمبائن کس طرح سے یادتا ہے یا یہاں سے بھی اب اس بٹن کو کلک کر کے کمبائن کر سکتے ہو ایک اور طریقہ میں دکھاتا ہوں کہ میں اس کو دیلیر کر رہا ہوں اس لیئر کو آپ نے ایک shape اس طرح سے draw کر لیا ٹھیک ہے اور اس کا color میں change کر رہا ہوں یہاں سے red color لے رہا ہوں ٹھیک ہے دوسرا shape آپ نے ایک اور الگ سے draw کر لیا کچھ اس طرح سے ایک ellipse میں نے draw کیا ٹھیک ہے اب یہ دونوں دیکھیں الگ الگ لیئر پہ ہیں پہلے کی طرح ایک ہی لیئر پہ نہیں اب میں سوچ رہا ہوں کہ ان دونوں کو جوڑ کر ایک الگ shape ایک اور بناوں تو کچھ اس طرح سے ایک دوسرے کو اوپر رکھیں گے اور ان دونوں لیئر کو ضرور select کر لیں گے shift کی press کرتے ہوئے اور right click کریں گے دیکھیں right click کبھی بھی یہاں پہ مت کیجئے اس thum lane کے اوپر یہاں ellipse tool اور rectangle لکھا ہوا ہے اس کے اوپر right click کیجئے تو یہاں پہ آپ کو ملے گا merge shapes تو آپ اس طرح سے merge کر سکتے ہو اب merge ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ہمیشہ کے لئے merge ہو گئے بعد میں بھی آپ الگ الگ کر سکتے ہو پر یاد رکھئے وہی چیز کہ آپ کو وہی ایک ہی layer پہ ملے گا ٹھیک ہے یہاں سے اگر میں path tool کو select کر لوں ایسے الگ الگ کر سکتے ہیں shape کو بدلنا ہے تو direct selection tool لے کے اس طرح سے shape کو بدلیں گے کچھ پوچھے گا yes کر دیجئے اور بعد میں آپ shape کو بدلتے رہیے ٹھیک ہے کچھ اس طرح سے کر سکتے ہیں چلیے اس کو delete کر دیتے ہیں اور بھی کچھ option ہے میں ان کے بارے میں آپ کو سمجھا دوں rectangle میں نے اس طرح سے draw کیا ہے اور اس کا color کو میں change کر رہا ہوں alright so next option دیکھ لیتا ہے next option ہے subtract front shape اگر میں دیکھیں یہاں پہ میں نے vector shape کا tool کو select کیا ہوا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ shape میں نے draw کیا ہوا ہے اگر میں shape کر دیتا ہوں تو کیا ہوگا دیکھیں تو یہ کیا ہوگا الٹا ہو جاتا ہے جو shape ہے وہ punch ہو جاتا ہے اور باہر کی طرف color آ جاتا ہے ٹھیک ہے اب اس کو سمجھانے کے لیے میں دیکھیں نیچے والے نیچے کسی اور color میں میں ایک layer لے رہا ہوں soilet color لے رہا ہوں red color تو یہ دیکھ سکتے ہو اوپر والا shape کو میں hide and show کروں تو یہ الٹا ہو جاتا ہے کچھ اس طرح سے بھی آپ use میں لینا چاہو تو لے سکتے ہو ٹھیک ہے جی میں ڈو کر رہا ہوں so subtract front shape کا ایک کام اور دیکھیں دیکھیں میں نے ایک shape کو draw کر لیا so میں نے move to لے لیا پر یاد رکھیں یہاں پہ اس layer کو select کرنا مد بھولیے یہ layer select ہونا چاہیے deselect نہیں ہونا چاہیے یہاں سے کوئی دوسرا میں shape select کرنا ہوں ellipse tool کو میں نے select کیا اور یہاں پہ میں آکے پھر سے میں select کر رہا ہوں subtract front shape اب دیکھیں subtract front shape کا ایک اور کام کہ یہ کیا کرتا ہے کہ یہ minus کر دیتا ہے کسی دوسری shape کو دوسری shape سے کچھ اس طرح سے ٹھیک ہے اوپر والے shape نے نیچے والے shape کو minus کر دیا اور اس کے بعد بھی آپ edit کر سکتے ہو آپ کے پاس یہاں پہ path tool ہے direct selection tool ہے ٹھیک ہے جیسے ہم نے تھوڑی دیر پہلے دیکھا تھا میں undo کر رہا ہوں next اس کے بعد چلتے ہیں میں کوئی دوسرا shape کو select کروں اور یہاں پہ آ رہا ہوں اس کے بعد ہے intersect shape area یہ کیا چیز ہے دو shape مل کے جو تیسرا shape بناتا ہے وہ آپ کو ملے گا دو shape مل کے دیکھئے کچھ اس طرح سے یہ دو shape ایک دوسرے کو پر ہے اب یہ دو shape مل کے جو تیسرا shape بنا رہا ہے یہ آپ کو مل رہا ہے باقی کچھ بھی نہیں مل رہا ہے بعد میں آپ چاہو تو ان کو بھی move کرا سکتے ہو edit کرا سکتے ہو میں undo کر رہا ہوں alright so next دیکھ لیتے ہیں next ہے exclude overlapping shape exclude اور intersect دونوں ایک جیسے ہی ہیں intersect کیا کر رہا تھا کہ دو shape کو ہم draw کر رہے تھے جو اس کے بیچ والا part تھا جو تیسرا shape بنا رہا تھا وہ ہمیں مل رہا تھا باقی سب چیزیں غائب ہو رہی تھیں اب exclude میں کیا ہوگا کہ دو shape کو ہم دوڑتے تھے جو جو تیسرا shape بنے گا وہ غائب ہو جائے گا باقی سب چیزیں میں ملیں گے exclude overlapping shape کو میں select کر رہا ہوں اور ایک اور shape میں بنا رہا ہوں اس کے اوپر دیکھئے کچھ اس طرح سے اب جو تیسرا shape بن رہا ہے وہ punch ہو کے غائب ہو رہا ہے باقی سب آپ کو مل رہا ہے ٹھیک ہے undo کر رہا ہوں so next option کو دیکھ لیتے ہیں next option merge shape components اچھا بہت سے لوگوں نے پوچھا ہے کہ یہ کیا کام کرتا ہے یہ disable ہمیشہ کیوں دیکھتا ہے disable ہمیشہ اس لیے دیکھتا ہے کیونکہ آپ کے پاس ایک ہی shape ہے اور وہ ایک ہی layer پہ ہے ٹھیک ہے for example کی میں اس کو اگر delete کر دوں اب دیکھیں وہ show کیسے ہوگا وہ option تب ہی آپ کو show کرے گا جب ایک ہی layer پہ کئی سارے shape ہو ٹھیک ہے میں یہاں سے لے لیتا ہوں ellipse tool اور shift کی press کرتے ہوئے اس طرح سے ellipse کو draw کر رہا ہوں ٹھیک ہے یاد رہی میں نے پہلے shift کی press کیا اور پھر اس طرح سے میں draw کر رہا ہوں تو دیکھیں ایک ہی layer پہ ہمیں کئی سارے shape مل رہے ہیں ٹھیک ہے اب میں اگر یہاں آ جاؤں تو یہاں پہ ہمیں مل رہا ہے merge shape components ٹھیک ہے اب یہ کام کیا کرتا ہے اب دیکھیں میں اگر اس میں click نہیں کرتا اب یہ دیکھیں میں نے click نہیں کیا اگر نہیں کرتا اور میں یہاں سے آکے direct selection tool لے کے کوئی بھی ایک shape کو بدل رہا ہوں ایسے تو یہ پھر سے وہی پوچھتا ہے اور yes کر دیں گے کسی اور shape کو میں آ کر اگر اس کو shape کو بھی بدلو پھر سے یہ پوچھے گا پھر سے yes کریں گے ایک اور shape کو میں بدل رہا ہوں پھر سے یہ پوچھتا ہے پھر سے yes کریں گے اب ایسا نہیں چاہتے ہو تو ان shape کو draw کرنے کے بعد یہاں پہ آجائیے اور یہاں پہ select merge shape component کو یہ پھر سے پوچھے گا yes کر دیجئے پر اس کے بعد یہ کبھی نہیں shape کو بدل سکتے ہو آپ ان anchor point کو move کرا سکتے ہو آپ چاہو تو shape کو بھی move کرا سکتے ہو path tool سے ٹھیک ہے کچھ ایسے یا پھر کچھ اس طرح سے یا پھر direct selection tool لے کے اس طرح سے بھی کرا سکتے ہو ایسے اور کچھ اس طرح سے ٹھیک ہے all right so اتنا تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا ٹھیک ہے اور آگے بڑھتے ہیں so ہمارے پاس اور بھی کئی طرح کے shape ہے جیسے کہ ellipse ellipse کی property بھی save ہوئی ہے جیسے کہ ہم نے rectangle کی property کو دیکھا تھا ٹھیک ہے اگر آپ shift کی press نہیں کروگے تو آپ کو اس طرح سے old shape ملے گا shift کی press کر لوگی یہ پوری طرح سے circle آپ کو ملے گا ٹھیک ہے جی کچھ اس طرح سے use ملے سکتے ہو اس کے بعد rounded rectangle جیسے کہ میں نے کہا کی نئے version میں اب use نہیں کیا جاتا ہے rounded rectangle ہاں پر آپ کو دیا ہوا ہے آپ چاہو تو use ملے سکتے ہو اگر کوئی پرانا version use کر رہے ہو تو rounded rectangle کو use ملے سکتے ہو نیچے آ جائے تو یہاں پہ آپ کو ملتا ہے polygon polygon tool بڑا کام کا ہے اس سے آپ star بنا سکتے ہو polygon بنا سکتے ہو hexagon بنا سکتے ہو یا پھر triangle بھی بنا سکتے ہو جو بھی corner والے shape ہوتے ہیں وہ سبھی اسی سے بنا سکتے ہو اگر نظر ڈالیں تو یہاں پہ side 5 ہے اگر side 5 رکھ اس طرح سے draw کریں گے تو آپ کو پولیگن ملے گا پر mouse left کی کو پریس کرتے ہو اگر mouse کو اس طرح سے گھوائیں گے ایسے اوپر کی طرف لے جائیں گے تو ایسے کر کے آپ کو polygon ملے گا نیچے کی طرف لائیں گے تو اس طرح سے آپ polygon ملے گا ٹھیک ہے میں اس طرح سے چاہتا ہوں اور mouse left کو چھوڑ سکتا ہوں پر یاد رکھیں یہاں پہ جو سائٹ دیں گے یا جو بھی value دیں گے آپ پہلے دیں گے پھر آپ نے draw کننا ہے یا پہلے دیں گے پھر آپ نے draw کننا ہے فار اگزمپل میں سائٹ 5 نہیں چاہتا ہوں میں اس کو hexagon بنانا چاہتا ہوں تو 6 رکھیں گے اور اس طرح سے draw کرتے شف کی پریس کر لیں گے اور تو ہمیں کچھ اس طرح سے مل رہا ہے اگر مجھے star بنانا ہے تو 5 رکھ دیا side اور اس gear کے icon میں آجیں گے اور یہاں پہ star کو click کر دیں گے اب ہمیں star ملے گا کچھ اس طرح سے triangle چاہتے ہوں side کو رکھیں 3 اور اس gear icon میں star کو uncheck ضرور کر دیجئے اور اس طرح سے آپ کو ملے گا triangle ٹھیک ہے تو کچھ اس طرح سے لے سکتے ہو ساتھ میں line tool ملتا ہے میں line tool use نہیں کرتا اگر line draw کرنا ہے تو pen tool use میں لیتا ہوں تو line draw کر سکتے ہو line ایک مل جاتی لائن کی ویٹ بڑھانا چاہتے ہو بڑھا سکتے ہو کم کرنا چاہتے ہو تو کم کر سکتے ہو پہلے کم کرنا ہے یا بڑھانا ہے جو بھی کرنا ہے پہلے value دینا ہے پھر draw کرنا ہے پہلے میں value دیتا ہوں میں یہاں پہ آ رہا ہوں اور یہاں پہ 10 دیکھ لیتے نیکس اپشن ہے custom shape tool جیسی میں select کرتا ہوں تو یہاں پہ اوپر آپ کو custom shape کا option مل جاتا ہے کچھ بنے بنائیں آپ shape مل رہے ہیں آپ ان کو use میں لے سکتے ہو اور کچھ اپنا shape بھی بنا کر آپ save کر سکتے ہو پر یاد رکھ یہ یہ بھی آپ کو vector میں مل گا میں نے کچھ shape بنا کر save کی ہو ہے تو اس طرح shape آپ بنا کر save کرنا چاہتے ہو تو کر سکتے ہو یا پھر یاد رکھیں کہ یہ shape میں زیادہ illustrator سے بنا کر لے کے آتا ہوں illustrator vector based software ہے وہاں پہ کسی بھی طرح illustration کر کسی طرح icon یا پھر logo بنانا بہت آسان ہے جو کی Photoshop میں نہیں بن سکتا ہے تو میں وہاں سے بنا کر یہاں پہ لے کے آتا ہوں تو اپنا ایک shape بنائیں گے کسی بھی طرح آپ کو اتنا اندازہ ضرور لگ جائے گا تو اس کے لئے میں illustrator کو open کر رہا ہوں so illustrator کو میں open کیا اب میں چاہتا ہوں کہ یہاں شیپ یا logo یا کسی بھی طرح icon کچھ بھی updraw کر لے کے جا سکتے ہو Photoshop میں پر یاد رکھئے Illustrator Photoshop دونوں Adobe کے ہی ہیں دونوں ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں اور بہت ہی آسانی سے آپ Illustrator سے Photoshop میں لے جا سکتے ہو پر دوسرے software سے لے کے جانا کا طریقہ تھوڑا سا الگ ہے تھوڑا سا مشکل ہے جیسے कورل draw سے لے جانا تھوڑا سا الگ ہوتا ہے میرے چینل پر چاہو تو دیکھ سکتے گے ہم کچھ flower تا کہ آپ کو اتنا انداز لگ جائے کہ کسی بھی طرح کچھ بھی بنا کر لے کے جا سکتے تو اس کے لئے میں لے رہا ہوں یہاں سے ellipse tool اور اس طرح سے shape بنائی oval shape چاہتا روٹیٹ کرتے ہوئے copy کر رہا ہوں تو یہاں سے میں لے رہا ہوں rotate tool کو روٹیٹ tool میں لے لیا یہاں pivot point ہے alt key press کر اگر میں click کر روٹیٹ tool کا panel open ہو جاتا ہے یہاں پر angle دے سکتے ہو کتنے angle پر آپ گھمانا چاہتے ہو تو میں اس کو 30 degree پہ اس طرح سے گھمانا رہا ہوں preview دیکھ سکتے ہو copy میں کر رہا ہوں اور ctrl d سے کچھ میں copy کر لیتا ہوں ٹھیک ہے ایک flower کے جیسے میں بنا رہا ہوں سب کو select کر کے میں merge کر رہا ہوں اور ایک اور میں ellipse اس طرح draw کروں گا ایسے ٹھیک ہے میں اس کو اٹھا کر اس کے بیچ میں لے کے آ رہا ہوں ایسے اور اس کا بھی ایک اور میں copy کر رہا گا یعنی کہ باہر کی سائیڈ میں ایک اور مجھے چاہئے تو اس کے لئے میں جاؤ گا اور یہ سے لے لیں پات اور اس دونوں شیپ کو اور میں یہاں سے منس فرنٹ کر دوں گا تو ہمیں کچھ اس طرح سے ایک flower مل جاتا ہے ctrl g سے میں group کر رہا ہوں اب اس flower کو یہ ویکٹر میں ہے اب اس کو میں لے کے جانا چاہتا ہوں فوٹو شاپ میں تو بہت آسان ہے edit میں جائیے اس کو کوپی کر لیجئے کیونکہ دونوں ایک دوسرے کو پہ چانتے کوپی میں نکر لیا اور یہاں پہ میں paste کر دوں edit میں جا کر اگر میں paste کر تو یہ کچھ پوچھتا ہے یاد رکھیں ہمیں shape میں چاہیئے جو ویکٹر ہم لے کے جا رہے ہیں اس کو ویکٹر کو shape لیئر میں لانا ہوگا تو یاد رکھیں یہاں سے اپنے select کرنا ہے shape layer کو یہ کیا چیز ہے میں آگے جا کے کسی اور classes میں بتاؤ ہوں ابھی کے لیے سمجھ لیجیے اگر آپ ویکٹر shape کو لے کے آنا ہے illustrator سے shape layer کو ہی select کیجئے اور ok کر گیا یہ بھی ویکٹر ہے یہاں دیکھ سکتے ہو shape layer آپ کو مل رہا ہے چاہو تو اس کو بڑا چھوٹا کرنا چاہو کر سکتے ہو ایسے کر کے یہ دیکھئے ٹھیک ہے اب اس کا color change کرنا ہے تو یہاں سے لے لیں گے کوئی shape tool اور یہاں پہ آ جائیں گے اور اس کا color کو change آپ کر سکتی ہو سو کچھ اس طرح سے آپ نے use کرنا ہے vector shape کو اب اس vector shape کو آپ nے select کر save کرنا ہے save کرنے کے لئے یہاں آ جائیں گے direct selection tool لے لیجئے سبھی anchor point کو select کر لیجئے ایک اور چیز میں بتانا چاہو گا کبھی lower اور ok کر رہا ہوں right اب میں چاہو تو اس کو delete کر سکتا ہوں اب دیکھئے اگر میں یہاں پہ آ جاؤ custom shape میں آ جاؤ اور یہاں پہ میں دیکھاؤ آپ کو تو یہاں پہ سب سے نیچے ہمارا shape save ہو چکا ہے اگر میں یہاں سے لینا چاہو تو لے سکتے تو یہاں سے لینے کے لیے click کر دیجئے اس پہ چاروں طرف سے blue ہو جاتا یہ اب آپ چاہو تو shift کی press کرتے اس کو drag کیجئے اس طرح سے draw کر سکتے ہو shift کی press نہیں کریں گے تو ایسے کر کہ بھی draw کر سکتے ہو اور بعد میں color کو change کرنا ہے تو اور یہاں پہ gear کا icon ہے یہاں click کیجئے اور یہاں پہ آپ کو ملے گا export select shape یعنی کہ جس بھی shape کو آپ select کیا ہوا ہے اس کو آپ export کر سکتے ہو یہاں پہ کلک کیجئے یہ name وغیرہ پوچھتا ہے name وغیرہ دیکھ save کر دیجئے تو آپ کسی کو بھی بھی سکتی ہو وید کرتا ہوں آج کلاس آپ کو پسند آئے ہوگا پسند آئے تو like ضرور کیجئے اور subscribe نہیں کیا first time I